میرا نام عمر ہے عمر بائی سال اور جسمانی شامد درمیانی یعنی نہ زیادہ موٹا اور نہ ہی زیادہ پتلہ رنگ صاف کوئی بھی لڑکی اگر پہلی نظر میں دیوانی نہ بھی ہو مگر آسانی سے نور بھی نہیں کر سکتی تھی نشابہ میری گل فرینڈ ہے اور میرے مانگو کی سب سے بڑی بیٹی ہے مجھ سے تقیبن تین سال چھوٹی یعنی انیس سال کی ہے رنگ گورا بلکل سلیم ہے سمارٹ پتلے کمر اور کلے بلکل گول مٹول بہت زیادہ باہر کو نکلے ہوئے نہیں ہیں مگر دل فریب ہے مکمل طور پر ایک بہت خطورہ لڑکی ہے ماروخ میری گل فرینڈ کی چھوٹی بہن ہے یعنی میری مامو کی چھوٹی بیٹی نشابہ سے دو سال چھوٹی ہے رنگ بے شک تھوڑا ساملہ ہے مگر پرکشش چالہ اور کمال کا فگر ہے سینہ کمر اور قد اس کے جسم کے حساب سے بلکل فٹ ہے سائمہ نشابہ سے تین سال اور ماروخ سے ایک سال چھوٹی ہے سب پیار سے سیمی کہتے ہیں اپنی دونوں بڑی بہنوں نشابہ اور ماروخ کی طرح وہ بھی حسن کی مالک ہے ان دونوں کے علاوہ نشابہ کی دو بہنیں اور بھی ہیں جو بہت چھوٹی ہیں میرے علاوہ میری ایک بہت بڑی بہن بھی ہے جو مجھ سے تقریباً آٹھ سال بڑی ہے جس کی شادی کو نو سال ہو گئے ہیں اس کا نام سبا ہے میرے ایک چچا چچی کا بہت عرصہ پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اس وقت ان کی دو بیٹیاں تھیں جنہیں میرے والدین نے اپنی بیٹیاں بنا کر اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا ہم ایک دوسرے کو قدنج نہیں بڑھ کے سکے بہن بھائی یہ مانتے ہیں انشاءال میرے چچا کی بیٹی یعنی میرے سب سے چھوٹی بہن ہے سائمہ کے ہم عمر ہیں لیکن نشابہ کی پکی سہلی ہے بہت ہی خوبصورت ہے اگر میں سب سے چھوٹی ہونے کی ویسے سب کی لادلے اور ایک نمر کی زیدی تجبیت کی ہے میرے چچا کی دوسری بیٹی یعنی میری دوسری بہن کا نام شفق ہے اور وہ مجھ سے ایک سال بڑی ہے ہم پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر علیپور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں نشابہ کا گاؤں بھی ہمارے گاؤں کے کچھ ہی فاصلے پر ہے یعنی ریدل ایک گھنٹے اور موٹر سائیکل پر تقریباً دس منٹ کا سفر ہے ہمارا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے میرا ایک بھائی دوبائی ہوتا ہے اور ایک بھائی سعودی عرب میں کام کرتا ہے نشابہ کے ابو بھی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور اس کے بھائیاں بھی چھوٹے ہیں اس طرح اگر دیکھا جائے تو ہم بہت امیر کا بھی ہے تو نہیں مگر اپنی ضروریات ہم بہت اچھے سے پوری کر لیتے ہیں ہمارے گاؤں میں سکول نہ ہونے کی وجہ سے میری پڑھائی لیٹ شروع ہوئی جس کی وجہ سے میں نشابہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے لیکن میرے نمبر ہمیشہ نشابہ سے زیادہ آتے تھے بات اس وقت کیا جب آٹھ کلاس کا ریزلٹ آیا تو پتہ نہیں کیوں میرے نمبر نشابہ سے کم آئے ان دنوں میرے مامو یعنی نشابہ کے ابو بھی سعودی عرب سے چھوٹی بھر پاکستان آئے ہوئے تھے وہ ہمارے گھر بھی آئے اور باتوں میں باتوں میں امی سے پوچھنے لگے گئے اس بار عمر کے نمبر نشابہ سے کم کیوں آئے ہیں اس کا دھیان بڑا ہی میں نہیں رہتا یہ کرتا کہا ہے امی کو تو جیسے ہی شکایت کا موقع ہی مل گیا تھا کہنے لگی کیا بتاؤں بھائی عمر اب پگڑتا جا رہا ہے اور بڑا ہی برورکل بھی دھیان نہیں دیتا میں آتا بول بول کر تھک گئی ہوں جب دیکھو گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے اس لئے اس کے نمبر بھی کم آئے ہیں میرے تو ہاتھ ہی نہیں آتا مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے مامو نے مجھے بلایا اور کہا اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو رہو ہی رہو اب میں تمہارا علاج کروں گا دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں پڑتے اور مجھے لے کر اپنے گھر آگئے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر جانا کس طرح میری زندگی بدل دے گا کرمیوں کی جھٹیاں تھی مامو نے مجھے ٹویشن ڈال دیا اور گھر سے بار جانے پر بھی پبندی لگا رہا اب میں نشابہ اور ماروخ ایک ایٹیچر کے باس پڑھنے جاتے تھے میرے ٹائم صبح 8 بجے شروع ہوتا اور 10 بجے ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد نشابہ اور ماروخ کا ٹائم شروع ہو جاتا میں انہیں پہنچ جا اور واپس لے آتا میرے وہاں جانے سے نشابہ وغیرہ بہت خوش تھے لیکن میں کچھ دن اداس رہا کیونکہ مجھے دوستوں سے بچھڑنے کا دکھ تھا لیکن جیسے جیسے دن گزرتے رہے میں ابھی ایڈجسٹ ہو گیا میرا بھی وہاں دل لگ رہے لگ گیا ہم سبھی کٹھے ہی پڑھتے تھے اور ایک ساتھ ہی کھلتے تھے اس وقت مجھے سیکس کا جربہ نہیں تھا دوستوں کے ذریعے اس بات کا علم تو تھا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا سیکھیا جاتا ہے لیکن مجھے لڑکی بٹانے کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا ہم لوگ کھل بھی بچوں والے ہی کھلتے تھے گندے کاموں کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا تھا میرے دوسرے مامو کا گھر بھی اسی گاؤں میں ہی تھا ہر ایک وقت میں میں ان کے گھر ہی چلا جاتا تھا میرے اس مامو کا ایک بیٹا تھا جو میرے بڑے بھائی کا ہم عمر ہے میرے اس مامو کا نام نازم ہے ایک دن نازم مامو کے گھر شاعر سے مہمان آئے ان کے ساتھ دو لڑکییں بھی تھیں وہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی جتنا بن کر دکھا رہی تھی شاعر میں رہنے کی وجہ سے وہ کافی تیز تھی انہوں نے ہم لوگوں سے گھلنے ملنے کی بہت کچھ کی لیکن نشابہ اور اس کی بہنوں نے انہیں لفٹ ہی نہ کروائی جب میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو نشابہ بولی کہ ایسی کچھ بات نہیں بس میرا دل نہیں چاہتا ان سے بات چیت کرنے کو میں بھی چھپ کر گیا انہیں گاؤں آئے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے اور وہ یہ بھی نوٹ کر رہی تھی کہ ہم سب ہمیشہ کٹے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ رات کو ہوتے وقت بھی چھت پر ہماری چار پائیں بھی ساتھ ہاتھی ہوتی ہیں ایک دن ہم سب چھت پر کھیل رہے تھے نشابہ کی چھٹیوں کے بعد سکول میں پرفارمنس کرنی تھی وہ اسی کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے بھی سکھا رہی تھی اتنے میں وہ دونوں بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور ہمیں دیکھنے لگی اور ساتھ ساتھ آپس میں باتیں کرتی اور ہمیں دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگ جاتی یہ بات نشابہ کو بہت بری لگی اور وہ اٹھ کر نیچے چلی گئی اور اس کے پیچے میں بھی چل پڑا ماروخ بھی میرے ساتھ ہی آنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی دونوں نے ماروخ کو روک لیا اور وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور میں نیچے آگئے ماروخ کافی دیر ان کے ساتھ اوپر ہی بیٹھی رہی اور جب واپس آئی تو پریشان لگ رہی تھی رات کو ہم سونے کے لیے لیٹ گئے نشابہ اور ماروخ ایک ہی چار روپائی پر سوتی تھی اور میری چار روپائی بھی بڑھ گلونی کے ساتھ تھی میں نے ماروخ سے پوچھا کہ جب سے وہ ان کے پاس آئی ہے پریشان نظر آ رہی ہے کیا بات ہے وہ بولی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس نے مجھے کوئی بات بھی بتانے سے انکار کر دے لیکن جب میں نے زیادہ زور دیا تو اس نے کہا اگلے کہانے کے لیے ویڈیو کا انتظار کریں